بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور سیٹ مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالف امیدوار تھے اس نے خود یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے بہت اہم پشرف سامنے آئیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنا لیا ہے اور پہلے بڑے جلس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رانہ سناؤلا کے خلاف جو کاروائی ہے اس میں جو اہم پشرف سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام بدھائی کورٹ کا جو اسلام بدھائی کورٹ میں جو پشرف سامنے آئی ہے اور جس طریقے سے ایک خط موصول ہوا اس میں بقاعدہ طور پر ایف ایر درج کر دی گئی ہے یہ ایف ایر جو درج ہوئی ہے یہ کس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے ایف شکل استغاثہ کا جو ازان قدیر احمد والد نصار احمد دستخط مہر انگوٹھا بطور تصدیق چاہیے بخدمہ جناب سلسل صاحب تھانہ سی ٹی ڈی اسلامباد گزارش ہے کہ میں آر اینڈ آئی برانچ اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈیوٹی کلر بیلف کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں مہرخہ ایک چاہر دوزار چوبیس کو محصول شدہ ڈاک کو آج مہرخہ دو چاہر دوزار چوبیس کو نائب قاسد اکرام اللہ کے ذریعے تقس تقسیم کرنے بھیجا اور ڈی بی عدد آٹھ عدد لفاف جد سہبان کے پی اے سہبان کو محصول کروا ہے جن میں جناب چیف جسٹس لامد ہائی کورٹ کے نام لیٹر میں نے تقسیم کروا ہے یہ تمام لیٹر مسمات ریشم خاتون زوجہ وقار حسین نامکمل اڈریس کے نام سے محصول ہوئے جو کچھ دیر بعد کمر خرشید صاحب کی طرف سے بزریہ فون اطلاع ملی کہ جو ٹاک تقسیم کے گئے ہیں میرے دفتر محصول شدہ لیٹر میں کیمیکل مواد پور� مطلع کیا گیا کہ باقائے لفافے نہ کھولے جائیں اور مقامی پولیس کو فوری اطلاع دی گئی کیمیکل مواد جو مسمات ریشم خان نے خوف و حراس پہلانے کی خاطر جد سہبان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور پھر آگے اس میں ساری تفصیل دی گئی ہے جی کہ کیا لفافے تھے اور اس میں سیون ایٹی ہے اور پانچ سو سات تیذیرات پاکستان کے تحت یہ مقدمہ ایف ای آر نمبر مقدمہ نمبر تین ہے سی بجے کا وقوع ہے اور تاریخ ہے دو چار دو ہزار چوبیس یہ جناب سیٹی دی میں دشتگردی کی جو تھانہ ہے اس میں بقیادہ طور پر ایف ای آر درج ہو گئی ہے اس معاملے پر اب پاکستان تحریک انصاف نے دھمکی آمیز خطوت کا مقصد ججز کو جوڈیشل کمیشن میں سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجی گئے شکایات سے پیچھے ہٹانا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام بات آئی کورٹ کے ججز اس کو دھمکی آمیز خطوت کی موصول ہونے کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بادی نظر میں محلق زہریل مواد پر مشتمل خطوت کا وحض مقصد آئی کورٹ کے ججز کو دھمکانا اور انہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجوائے کے خد سے دستبردار کروانا ہے ترجمان نے کہا کہ ان خطوت کی ترسیل کے بعد عدلیہ میں مداخلت کے معاملے کی فیصلہ کن تحقیقات اور ک کئی گناہ بڑھ گئی ہے سلامت آئی کورٹ کے خط تحریر کرنے والے چھ ججز اور ان کے اہل خانہ کی سلامتی کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مداخلت اور بدماشی کے موصر تدارک اور عدلیہ کو ایسے خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان معاملے کو بلا تاخیر فل کورٹ کے سپورت کریں اور کھلی کاروائی کے ذریعے سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اب چونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھ ججز کے خط سے متعلق اہم پیشرفت بھی ہونے جا رہی ہے اور کل عدالت میں جو اہم پیشرفت ہوگی کل سمات ہے پہلی سمات ہے اس میں دو نئی درخواستیں بھی 184.3 کے تحت دائر کر دی گئی ہیں اور اب 184.3 میں ایک طرف آمد خان پیش ہوگے ایک طرف بریسٹر اتداز حسن صاحب ہوں گے تو یہ معاملہ انتہائی گمبیر ہوتا جا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام بدہ ہی کورٹی سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے دوسری جانب رانہ سناؤلہ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی تھی اندراج مقدمہ کی اس پہ عدالت میں سمات ہوئی فیصلہ بعد میں بانی پی ٹی آئی کو دھمکیاں دینے پر رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ کی درخواست پریسٹ چو اور ایس پی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے سیشن جید ساؤت نے اسلام آباد میں سوری فیصلہ بعد نہیں اسلام آباد سیشن جید ساؤت نے عمران خان کو دھمکیاں دینے کے مقدمہ میں انصاف لائرز فورم کی جانب سے رانہ سناؤلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے کہا کہ رانہ سناؤلہ کا نئے اڈریس جمع کرا دیا گیا ہے عدالت نے فریقین سے آٹھ اپریل کو جواب طلب کر لیا ہے رانہ سناؤلہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور پولیس کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے یہ بیسیکلی نئیم حیدر پنجھوتا کی جانب سے درخواست دار کی گئی تھی جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ رانہ سناؤلہ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو قتل و جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا سنائی جائے اور کسی صورت بھی ہر صورت عمران خان کے خلاف جو بدلیتی سے سوچنے والے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب اس میں اہم جو پیش رف سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اب آٹھ اپریل کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف بڑھتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے مختلف جو سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور سینیٹر پی ٹی آئی رہنما جو سینئر پی ٹی آئی رہنما ہے اسد کیسر اس حوالے سے کہا ہے کہ گرینڈ الائنس کا مقصد آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے اس سلسلے میں آج بازابتہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باقی جو قیادت ہے وہ بھی موجود تھی جس میں پوزیشن کے لوگ تھے اور انہوں نے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے ہیں اور اس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صورت انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں آج ایک جمعیت المہ السلام فے کے رہنماء کا بھی قتل ہوا ہے اور انتہائی افسوسناک معاملہ ہے تو اسد کیسر نے کہا ہے کہ گرینڈ الائنس میں جماعت اسلامی ایم ڈبل یو ایم بلوچستان نیشنل پارٹی اور پوشتون خاہ ملی عوامی پارٹی اور سنی تحاد کانسل یہ تمام سیاسی جماعت اس میں شامل ہیں اور این پی جو منگل گروپ ہے این پی منگل ان کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے کا جو انتخابی دھاندلی کے خلاف جو ایک فیصلہ کن مومنٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس گرینڈ الائنس میں جو اپوزیشن کا ہے اس میں پہلا جلسہ چودہ اپریل کو کوئٹا میں ہونے جا رہا ہے اور جو منگل اور محمود خانہ چکزئی اس کو ہیڈ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا چونکہ بلوچستان اور کوئٹا میں پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح جلسے کی جازت نہیں تھی اب وہاں کی مقامی قیادت کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف بلوچستان میں چونکہ ایک بڑا خلا تھا اور ہمیشہ آصف زرداری وہاں پر معاملات کو حل کر کے منج کر کے چیزوں کو دیکھ لیتے تھے اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس جو سرپرائز کے بعد کہ جب اپوزیشن کو متحد کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو اب مسائل مزید بڑھ گئے ہیں حکومت کے لیے اور حکومت کے لیے معاملات مزید گمبیر ہو گئے ہیں جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے اب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی کے حافظ نعیم الرحمن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہاں سے انتخابات جیت چکے تھے اور جیتنے کے بعد وہاں پر فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ جیت چکے تھے اور ایک سیٹ حافظ نعیم کو دے دی گئی کہ چلیں جماعت اسلامی کے ایک سیٹ دے دیتے ہیں اور ان کو یہ خاموش ہو جائیں گے اور آگے زیادہ بولیں گے نہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا اس پر پھر الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ اس پر حافظ نعیم الرحمن نے ایک پریس کانفرنس کر دی پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو اخراجات جمع کروانے کے لیے جو ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے وہ جمع نہ کروایا جس کی وجہ سے کامیابی کا نوٹفیکشن جاری نہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ پہنچ گئے عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کی اور اس درخواست میں کہا انہوں نے سندھ آئی کورٹ کو کہ جنابے والا حافظ نعیم الرحمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا ہوا ہے اب ایک جیتا ہوا امیدوار جب یہ کہہ دے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو میرے مخالف امیدوار ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی فائی جو جماعت اسلامی کے پاس اپنا موجود ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس فارم فورٹی فائی کے مطابق پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے تو بات تو ختم ہو گئی اور یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے وہ دست بردار ہو گیا لیکن اب ان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری ہوگا تو میں ٹرائی بونل جا سکتا ہوں تو ان کا پہلے کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کریں اور جماعت اسلامی کے امیر کو کراچی کے امیر کو ان کی کامیابی کا ایم پی اے کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے اس پر پھر کال الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیمو رحمان کے سندھ اسمبلی کی حلقہ پی ایس 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 ا حافظ نعیم رحمان نے اسید سے اپنی کامیابی سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا اب ناصر حسین شاہ جو پیپس پارٹی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حافظ نعیم سندھ اسمبلی آتے ہیں تو اچھی بات ہوگی وہ اچھے انسان ہیں انہیں ضرور آنا چاہیے حافظ نعیم رحمان نے کامیابی کا نوٹفکیشن حاصل کرنے کے بعد دوبارہ آج اعلان کر دیا ہے انہوں نے آج یہ اعلان کیا ہے کامیابی کا نوٹفکیشن حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہے کی کامیابی میں نہیں یہاں پہ حافظ نعیم رحمان نے کہا جی کہ میں اپنے حلقے سے ہار گیا ہوں میرے حلقے سے باکستان تحریک انصاف جیتی ہے میرے پاس فارم فورٹی فائیو میں جس کے مطابق پی ٹی آئی جیتی ہے میں کیوں آپ سے ایک سیٹ بھیق میلوں مجھے بھیق نہیں چاہیے ہاں جو چار پانچ حلقوں میں جماعت اسلامی فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیتی ہوئی ہے آپ وہ ہمیں دیں یہ سیٹ ہمیں نہیں چاہیے یہ ہماری ہے نہیں امانداری کا تقاضی ہے جس کی سیٹ ہے اس کو دی جائے آج پھر انہوں نے کامیابی کا نوٹفکیشن حاصل کرنے کے بعد ایک بار پھر سندھ اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ سیٹ چھوڑنے کا فیصل آخری اور حتمی ہے گوشوارے جو فارم سیٹ ہے وہ قانون کے تحت جمع کروایا ہیں جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو تمام نتائج فارم فورٹی فائیو کے مطابق جاری کیے جائیں وہ تمام سیٹیں جو جماعت اسلامی نے جیت تھی وہ واپس کی جائیں اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت جو میرے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں انہی کو جیتا ہوا قرار دیا جائے اور میں اپنی سیٹ سے دستبردار ہوتا ہوں مجھے ایسی سیٹ نہیں چاہیے جو آپ مجھے بھیک میں دیں پی ایس ایک سو انتیس میں اب چونکہ وہ کامیاب ہو گئے کامیابی کے بعد ادھر الیکشن ٹائبنل میں پی ٹی آئی کے امیدوار درخواست جمع کروائیں گے ادھر وہ جا کے بیان دے دیں گے اور اس طرح ان کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے گی چونکہ نوٹفیکیشن ان کی کامیابی کا نہیں جاری ہو رہا تھا اور پینڈنگ تھا اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف موو نہیں کہہ رہی تھی الیکشن ٹائبنل میں وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ٹائبنل میں جاتے جب تک کہ کامیابی کا نوٹفیکیشن نہ ہوتا نوٹفیکیشن ہوگا تو اس کو چیلنج کیا جائے گا اب کامیابی کا نوٹفیکیشن ہوگیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا اور پھر سارا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا اللہ پاک پاکستان کا حمیہ ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد